ریکارڈنگ کلپ کے سبھی میمبرز کو کمل شرما کا پیار بھرا نمازکار دوستو ہماری اوڈیو سیریز انگلیش گرامر کو لے کر کے آج کل چل رہی ہے اب تک ہم نے دو تین چپٹرز کے بارے میں بات کی ہے the sentence, kinds of sentences, phrases and clauses phrases and clauses کو لے کر کے ہماری separate چپٹرز آنے والے ہیں فیلحال phrase اور clause کو میں نے introduce بیچ میں اس لیے کیا ہے کہ اس کی ضرورت ہمیں آنے والے کچھ چپٹرزوں پڑھنے والی ہے otherwise ان کو ہم ایک separate چپٹر کے روپے پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں بہت important ہیں فیلحال ہم بات کرنے جا رہے ہیں parts of speech کے بارے میں آج کا ہمارا چپٹر ہے parts of speech یہ بہت important چپٹر ہے انگلیش language کے سارے basics یہی سے چالو ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک سے سمجھ لینا ضروری ہے اگر اس چپٹر کو ہم ٹھیک سے پڑھ لیتے ہیں تو آنے والے سمجھ میں ہمیں sentence کے analysis میں یا اس کے transformation میں یا اس کو synthesize کرنے میں کہیں کوئی problem نہیں آئے گی تو امید ہے کہ یہ چپٹر آپ کو اچھا ہی لگے گا دوستو sentence شبدوں سے مل کر کے بنتا ہے اور ہر ایک شبد کا sentence کے اندر ایک specific role ہوتا ہے اور شبد sentence میں جو کام کرتا ہے اس کے کام کے آدھار پر اس کو الگ الگ groups میں divide کیا گیا ہے اسی division کو ہم parts of speech کہتے ہیں جیسے ہم یہ سمجھیں کہ بیدک کال کے اندر چار ورن ہوا کرتے تھے برہمان، کشتری، ویش اور شدر ان چاروں ورنوں کا ویبھاجن ان کے کام کے آدھار پر کیا گیا تھا کوئی ادھیاپن، ادھیاپن کا کام کرتا ہے تو وہ برہمان کہلایا سیماوں کی سرکشہ کرنے والے وقتی کو کشتری کہا گیا دیپار کرنے والے کو ویش کہا گیا اور ان تینوں ورنوں کی سیوہ کرنے والا جو تھا اس کو شدر کہا گیا تو ان کے کام کے آدھار پر ان کو کلاسیفائی کیا گیا جاتی کے آدھار پر نہیں تو جیسے مالی جی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس گاؤں میں سبھی جاتی کے لوگ رہتے ہیں برہمان بھی ہیں ستھار بھی ہیں لہار بھی ہیں سنار بھی ہیں درجی بھی ہیں تو ان کی پہچان جو ہے وہ جاتی کے آدھار پر ہے لیکن اگر کوئی برہمان بھیکتی ہے برہمان جاتی سے بلاؤں کرتا ہے لیکن اگر کام کپڑے سلنے کا کرتا ہے تو وہ درجی کہلائے گا اگر کوئی جاتی سے درجی ہے لیکن کام پوجہ پاٹ کا کرتا ہے تو وہ برہمان کہلائے گا تو کسی بھی شبد کی واقع میں پہچان جو ہوتی ہے وہ اس کے کام کے آدھار پر ہوتی ہے شبد چاہے کسی بھی جاتی سے بلاؤں کرتا ہو وہ کام کیا کر رہا ہے اس کے کام کے آدھار پر اس کو کلاسیفائی کیا جائے گا تو پارٹس آف سپیچ کا مطب ہوتا ہے شبد بھید اس کی ڈیفینیشن کو ایک بار پھر دیکھ لیں کسی واقع میں کام آنے والے جو شبد ہے ان شبدوں کو ان کے کام کے آدھار پر ورگی کرت کرنا ان کو کلاسیفائی کرنا یہی پارٹس آف پیچ ہے شبدوں کو ان کے کام کے آدھار پر پرمپراغت روپ سے ٹرڈیشنلی ان کو آٹھ گروپس کے اندر بانٹا گیا ہے جو ٹرڈیشنل گریمر ہے اس میں آٹھ گروپس ہیں جتنے بھی موڈرن گریمرز ہیں موڈرن گریمرز جتنے بھی ہیں انہوں نے کچھ گروپس کو ڈیوائیڈ کر کے اور بھی گروپس بنا لیے ہیں لیکن پہلے ہم ٹرڈیشنل کیا ہے اس کو سمجھیں تو ٹرڈیشنلی شبدوں کو ان کے کام کے آدھار پر آٹھ بھاگوں میں بانٹا گیا ہے وے آٹھ بھاگ اس پرکار ہے پہلا ناون دوسرا پراناون تیسرا اجیکٹیو چوتھا ورب پانچوان ایڈ ورب چھٹا پریپزیشنز ساتوان کنجنکشنز اور آٹھوان انٹرجیکشنز یہ آٹھ گروپ ہیں اب ہم کسی واقع کو پڑھ کر کے اس میں کام آنے والے شبدوں کی ہم پہچان کر سکے ہیں وہ شبد کون سے سمہو سے سمبند رکھے گا اس کا نردارنم اس بات سے کریں گے کہ وہ شبد اس سینٹیس میں کام کیا کر رہا ہے وہ کیا فنکشن کر رہا ہے انگریجی میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں فارم اور فنکشن فارم کا مطلب ہے وہ شبد وہ کوئی بھی شبد ہے سینٹیس میں جو شبد کام آیا ہے وہ بیسیکلی کس جاتی سے سمبند رکھتا ہے اور فنکشن کا مطلب ہے کہ وہ سینٹیس میں کام کیا کر رہا ہے تو کسی بھی شبد کا کوئی پارٹسو سپیچ کی ٹرمینالوجی کے اندر ہم دیکھیں پارٹسو سپیچ کے نظریے سے دیکھیں تو شبد کس جاتی کا ہے اس سے کوئی زیادہ مطلب نہیں ہے کوئی شبد سینٹیس میں کام کیا کر رہا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے کام کے آدھار پر اس کو برگی کرت کرنا یہ جو آٹھ سموہ میں نے بتائے ہیں ان آٹھ گروپس کے اندر اس کو رکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے تو بیسیکلی امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم آئیڈنٹیفائی کر پائیں ہم کسی ورڈ کے فنکشن کو آئیڈنٹیفائی کر پائیں یہ سکلڈ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے کچھ ایگزامپلز سے ہم دیکھنے کا پریاس کریں سے کہ بیسیکلی یہ پارٹسو سپیچ ہے کیا ایک سینٹس سمجھیں دوسرا سینٹس یہاں پر یہ مال ہے after جو ہے وہ انڈرلائنڈ ہے she came after seven o'clock اس میں after جو ہے وہ انڈرلائنڈ ہے سینٹس 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 she came after the class had started she came after the class had started یہاں پر بھی after جو ہے وہ انڈرلائنڈ ہے اور سمجھیں she came soon after she came soon after یہاں پر بھی after ہے وہ انڈرلائنڈ ہے اور سمجھیں ایک چوتھا سینٹس the after effects of drugs are very bad the after effects of drugs are very bad یہاں پر بھی after انڈرلائنڈ ہے اب ان چاروں سینٹس میں after چاروں میں after کا پریوگ ہوا ہے after شبد چاروں میں ایک ہی ہے لیکن چاروں سینٹس کے اندر after کا فنکشن الگ ہے تو پہلے سینٹس میں after کچھ اور کہلائے گا دوسرے سینٹس میں after کچھ اور کہلائے گا تیسرے سینٹس میں after کچھ اور کہلائے گا اور چوتھے میں after کچھ اور کہلائے گا پہلا سینٹس ہم دیکھیں she came after seven o'clock یہاں پر after جو ہے وہ ایک پریپوزیشن ہے پریپوزیشن کیوں ہے اس کو ہم نے پریپوزیشن کے روپ میں کیسے پہچانا یہ ہم تب سمجھ پائیں گے جب ہم پارٹسو سپیچ کے پرتیق گروپ کو تھرولی سیکھیں گے دوسرا سینٹس ہے she came after the class had started she came after the class had started یہاں پر جو after ہے وہ کنجنگشن ہے وہ کنجنگشن کیوں ہے اس کو بھی ہمیں کنجنگشن کو تھرولی پڑھنا پڑے گا پارٹسو سپیچ میں لیکن فیلال میں بتا دیتا ہوں کہ یہ دو سینٹس کو آپس میں جوڑ رہا ہے سینٹس کی دو حصوں کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے کمبائن کر رہا ہے اس لئے کنجنگشن ہے تو اس کا فنکشن کنجنگشن کا ہے تیسرے سینٹس میں she came soon after یہاں پر جو after ہے وہ adverb ہے came جو verb ہے اس کو modify کر رہا ہے اس لئے after جو ہے وہ adverb ہے fourth sentence ہے ہمارا the after effects of medicines sorry the after effects of drugs are very bad یہاں پر جو after کا پریوگ ہوا ہے وہ ایک adjective کے روپ میں ہوا ہے کسی noun سے پہلے لگ کر کے اس noun کو qualify کر رہا ہے اس لئے یہاں پر جو after ہے وہ ایک adjective ہے تو دیکھئے شبد ایک ہی ہے چاروں sentence میں لیکن چاروں جگہ پر اسے الگ الگ نام سے جانا جائے گا تو کسی شبد کی پہچان اس روپ میں کی جاتی ہے کہ وہ sentence میں اپنا function کیا کر رہا ہے کسی شبد کی پہچان اس کے کام کے آدھار پر ہی کی جاتی ہے اسی کو پارٹسس پیچ کہا جاتا ہے تو پارٹس آف سپیچ کا مطلب ہوتا ہے شبد بھید اور شبدوں کا ورگی کرن یہاں پر کیا جاتا ہے ان کو الگ الگ سموہوں میں الگ الگ ورگوں میں الگ الگ کلاسس کے اندر رکھا جاتا ہے اسی لئے اس کو ورڈ کلاس بھی بولتے ہیں ورڈ کلاس تو ہمیشہ جب کسی sentence کو جب ہم پڑھیں تو اس کے function کو identify کریں جیسے کوئی ورڈ ہے اس کی form تو ہے adjective کی لیکن وہ function کیا کر رہا ہے form ہے preposition کی لیکن وہ function کیا کر رہا ہے form and function دونوں چیزیں الگ ہیں جیسے ہم نے یہاں پر after کو دیکھا تھا after جو ہے وہ basically ایک preposition کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن وہی after ہر ایک sentence کے اندر اپنا ایک الگ function کر رہا ہے تو parts of speech کے اندر ہم کسی بھی شبد کو اس کے کام کے آدھار پر ہی برگی اس کا کریں گے تو اس سے پہلے کی ہم ان art groups کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ خاص functions جو ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر شبدوں کے function کی پہچان کرنے پڑے گی تو کچھ important functions ہیں جو sentence میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں جان لینا ضروری ہے اس کے بعد ہم الگ classes کی بات کریں noun کیا ہوتا ہے pronoun کیا ہوتا ہے adjective کیا ہوتا ہے word کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں discussion کریں گے آگے پھلال ہم کچھ functions کے بارے میں جان لیتے ہیں کسی sentence میں subject کا function بہت important ہوتا ہے ایک object کا function بہت important ہوتا ہے اور ایک complement کا function بہت important ہے ان تین functions کو ہم سمجھ لیں باقی جتنے functions ہیں وہ تو بہت simple ہیں sentence کو پڑھنے کے دوران بھی ہم ان کو سیکھ سکتے ہے لیکن اس پر تھوڑا سا separate discussion ضروری ہے subject کا function کیا ہوتا ہے subject کیا ہوتا ہے subject کسی sentence کا وہ part ہے جس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جب کچھ کہتے ہیں تو کس کے بارے میں کہتے ہیں کسی وستو کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کسی وقتی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں تو کوئی وستو وقتی سکتے بھاو وچار عوستہ یہ سبھی نام ہوتے ہیں کوئی بھی وقتی ہوتا اس کا بھی نام ہوتا ہے سکتے کا نام ہوتا ہے وستو کا نام ہوتا دنیا میں کوئی چیز بے نام نہیں ہے تو ناؤن جو ہوتا ہے وہ ایک نیمنگ ورڈ ہے تو سبجٹ کے جگہ پر جو بھی شبد کام کرے وہ ناؤن کہلائے گا یہ سبجٹ کا فنکشن ہے سبجٹ سینٹیز کا وہ پارٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو سبجٹ پر کام کرنے والا جو بھی شبد ہوگا وہ ناؤن کہلائے گا فر ایکزامپل ہم تھوڑا سا اس کو سمجھیں اگر ہم کہیں یہاں پر دی ارث جو ہے وہ سبجٹ ہے جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے تو اس کو ہمیں ناؤن کہنے میں کہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ ارث جو ہے وہ سوابہ بھی کہے کہ وہ کسی وستو کا نام ہے اس لئے وہ ناؤن ہے وہ تو سپجٹ ہے آبویس ہے لیکن اگر میں کہوں the poor should be helped the poor should be helped poor جو ہے وہ تو adjective ہے وشیشن ہے کسی کی وشیشتہ ہے کسی ویقتی کی وشیشتہ ہے poor وہ تو adjective ہے لیکن یہ سبجٹ کی جگہ پر کام کر رہا ہے اس لئے یہ بھی ناؤن بھلے اس کی form جو adjective کی ہے لیکن function یہاں پر ناؤن کا ہے وہ ناؤن کا function اس لئے ہے کہ یہ سبجٹ کی جگہ پر کام کر رہا ہے تو سبجٹ کی جگہ پر کام کرنے والے شبط ناؤن ہوتے ہیں اسی طرح سے reading is a good habit reading is a good habit تو reading جو ہے وہ ایک verb ہے لیکن یہ ناؤن کی جگہ سبجٹ کی جگہ پر کام کر رہا ہے اس لئے یہ ناؤن کہلائے گا اس کی form ہے وہ تو verb کی ہے لیکن function سبجٹ کا ہے اس لئے ناؤن کہلائے گا تو ناؤن سبجٹ کی جگہ پر ناؤن یا pronoun یہ دو ہی چیزیں کام کرتی ہیں لیکن analysis جب ہم کرتے ہیں clause analysis تو اس میں سبجٹ کی جگہ پر کام کرنے والا چاہے کوئی بھی شبط اس کو noun ہی کہا جائے گا بھلے وہ pronoun کیوں نہ ہو بھلے وہ adjective کیوں نہ ہو کچھ بھی ہو اسے noun کہا جاتا ہے ویسے بھی pronoun تو noun کو replace کرنے کے کام آتا ہے تو pronoun ہے وہ تو just noun کا ایک shadow ہے تو pronoun تو ویسے بھی کوئی بہت بڑی class نہیں ہے وہ تو ایک bound class ہے وہ open class نہیں ہے pronouns کی تو pronoun جو ہوتا ہے وہ تو کسی noun کو replace کرنے کے کام آتا ہے اس noun کو repetition کو avoid کرنے کے لئے ہم pronouns use کرتے ہیں تو یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سبجٹ کی جگہ پر کوئی noun کام کرتا ہے یا کوئی pronoun کام کرتا ہے اور سبجٹ کی جگہ پر کام کرنے والا چاہے کوئی بھی شبط ہو اسے ہم noun کے نام سے ہی جانیں گے سبجٹ کی جگہ پر کوئی phrase بھی کام کر سکتا ہے for example ہم دیکھیں to please everybody is difficult to please everybody is difficult ہر ایک کو خوش اکنا کٹھن ہے تو to please جو ہے وہ تو ایک infinitive verb ہے لیکن یہ سبجٹ کی جگہ پر function کر رہا ہے اس لیے یہ ایک phrase ہے اس کو بھی ہم noun phrase بولیں گے اور ہم دیکھیں what she says is true what she says is true اس سینٹیز میں سبجٹ ہے what she says یہ clause ہے کیونکہ اس میں she subject ہے says ہے وہ predicate ہے اور what جو ہے وہ ایک relative pronoun ہے what she says is true what she says یہ پورا کا پورا مل کر کے سبجٹ کا function کر رہا ہے یہ noun clause کہلائے گا تو یہاں پر ایک چیز بہت بہتر طریقے سے سمجھ لے کہ سبجٹ کی جگہ پر کام کرنے والا کوئی بھی شبد ہو چاہے وہ phrase ہو چاہے وہ clause ہو وہ noun کہلاتا ہے یہ function ہے subject کا دوسرا ایک important function ہوتا ہے verb کا کیونکہ verb جو ہے وہ ایک essential element ہے sentence کا کوئی بھی sentence verb کے بھی نہ ہو نہیں سکتا تو verb جو ہے اس کے بارے میں ہم detailed پڑھیں گے پارٹسل سپیچ کے دوران کیونکہ verb بھی ایک word class ہے ایک بڑا گروپ ہے verb کا بھی تو اس کو ہم separate پڑھیں گے لیکن فیلال ہم اتنا جان لیں کہ sentence میں verb کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ہم یہاں پر object کی بات کریں گے تو verb کو جاننا بھی ضروری ہے تو sentence میں verb وہ شبد ہوتا ہے جو تین باتیں بتاتا ہے state of being possession or action or action that denotes three things or identify three things ایک تو ہے state of being ہونا ہمارا ہونا بھی ایک کریا ہے اگر میں کہوں I am a doctor میں doctor ہوں تو میرا ہونا میرا ہونا M کے دوران بتایا جا رہا ہے I am a doctor M جو ہے وہ بھی ایک verb ہے ہمارا ہونا بھی کریا ہے ہمارے پاس کچھ ہونا وہ بھی کریا ہے I have a car I have a car میرے پاس car ہے میرے پاس کسی چیز کا ہونا یہ بھی کریا ہے یہ possession بتا رہا ہے اور action ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں کریا کرتے ہیں وہ سب action جانا سونا اٹھنا بیٹھنا sleep to sleep to go to come to read to write یہ ساری action words ہیں اس میں ایک movement آپ کو صاف نظر آتا ہے تو verb کسی sentence کا وہ part ہے جو state of being possession action ان تین باتوں کو بتاتا ہے وہ verb ہے ایک important function جو ہے object کا object جو ہے وہ verb کا ہوتا ہے object کا جو سمبند ہے وہ سیدھا verb سے ہوتا ہے object کیا ہوتا ہے ایک sentence کے جلیے اس کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہے رام روٹ a letter رام روٹ a letter رام نے پتر لکھا رام ہے وہ subject ہے روٹ ہے وہ verb ہے اب ہم روٹ verb سے question پوچھیں گے دو what یا whom ان دونوں question میں سے جس کسی بھی پرشن کا اتر verb ہمیں دے گا وہ اس verb کا object کہلائے گا جیسے یہاں پر روٹ verb ہے رام روٹ رام نے لکھا what کیا لکھا پتر a letter a letter جو ہے وہ روٹ verb کا object ہے اسی sentence کو آگے بڑھاتے ہیں رام wrote me a letter رام روٹ می a letter رام نے مجھے پتر لکھا اب یہاں پر again روٹ verbs ہم دو پرشن پوچھیں گے رام روٹ رام نے لکھا what کیا لکھا a letter رام روٹ رام نے لکھا whom کس کو لکھا می رام روٹ می a letter روٹ ہوم می یہاں پر دونوں پرشنوں کا اتر ہمیں مل رہا ہے تو یہاں پر روٹ جو واب ہے اس کے دو object ہیں ایک تو می ہے اور ایک letter ہے عام طور پر whom کا answer ہمیں جو ملتا ہے وہ indirect object ہوتا ہے اور what کا answer جو ہمیں ملتا ہے وہ direct object ہوتا ہے direct object اور indirect object دو object ہیں اس verb کے اور جس verb کا object ہوتا ہے وہ transitive verb کہلاتی ہے اور جس verb کا object نہیں ہوتا ہے جس verb کا اپنا کوئی object نہیں ہوتا وہ intransitive verb ہے تو ایک تو ہے me indirect object اور a letter direct object تو verb کے ایک یا دو object ہو سکتے ہیں جس verb کا ایک object ہوتا ہے وہ monotransitive verb کہلاتی ہے اور جس verb کے دو object ہوتے ہے وہ ditransitive verb کہلاتی ہے یہ object کا function ہے اور کسی verb کے جو object ہوتے ہیں وہ بھی nouns ہوتے ہیں object کے جگہ پر جو بھی element کام کرتے ہیں جو بھی words object کے جگہ پر کام کرتے ہیں وہ بھی noun ہوتے ہیں تو noun کو identify کرنے میں problem اس لئے نہیں آئے گی کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ subject یہ جگہ پر کام کرنے والا جو بھی شبد ہوگا وہ noun کہلائے گا object کے جگہ پر جو بھی شبد کام کرتا وہ noun ہوتا ہے تو object کے جگہ پر بھی noun یا pronoun ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہے اور اگر کوئی adverb بھی object کے جگہ پر کام کرے گا تو وہ noun ہی کہلائے گا اگر کوئی بھی شبد object کی جگہ پر کام کرے گا تو noun ہی کلائے گا تو object کا function ہے object میں نے بتائی ایک direct object اور indirect object دو object ہیں اب ہم بات کرتے ہیں compliment کی compliment دو طرق ہوتے ہیں ایک subject compliment compliment اور ایک object compliment compliment کا مطلب ہوتا پورک for example ہم اس کو sentence کی ثرو سمجھے رام is a doctor اس sentence میں رام subject ہے is verb ہے رام رام ڈاکٹر ہے تو یہ subject کے ارث کو پورا کرتا ہے subject کا ہی پورک ہے جو رام ہے وہی ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹر ہے وہی رام ہے رام کی ہی دوسری پہ 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 ڈاکٹر جو وہ subject compliment کہلاتا ہے کیونکہ یہ subject کے sense کو complete کرتا ہے اور دوسری بات یہ compliment اس sense میں بھی ہوتا ہے کی predication کو complete کرتا ہے اگر اور ڈاکٹر کو ہٹا دیا جائے تو predicate پورا نہیں بنتا ہے predicate collapse ہو جائے گا رام is یہ sentence جو ہے رام is رام ہے یہ ادھورہ ہے اس کا meaning پورا نہیں یہ predication پورا تب ہوگا a doctor تو رام subject ہے is a doctor یہ complete predication ہے اس لئے is جو verb ہے اس کو کئی بار incomplete verb بھی کہا جاتا ہے ویسے یہاں پر جہاں subject complement ہوتا ہے وہاں جو بھی verb کام میں آتی ہے وہ سبھی linking verbs کہلاتی ہیں بی سے بننے والی جتنی بھی verbs روپ میں کام کرتی ہیں یہ linking verbs کہلاتی رام کیونکہ یہ link کرتی ہے subject اور complement کو آپس میں link کرتی ہے رام is a doctor رام doctor ہے تو جو رام ہے وہ doctor ہے جو doctor ہے وہ رام ہے ان دونوں کو link کرنے کا کام ease کر رہا ہے اس لئے ease کو linking verb کہا جاتا ہے جہاں بھی subject complement ہوگا وہاں linking verb کہونا ضرور ہے ease ہر جگہ linking verb نہیں ہوتی ہے جہاں subject اور complement کو جوڑی گی وہ linking verb کہل آئے گی اسی طرح سے ایک اور sentence ہم دیکھیں she is honest she is honest وہ اماندار ہے یہاں پر she subject ہے is verb linking اور honest honest ہے وہ ایک adjective ہے وہ کسی پرسن کی وشیشتہ ہے she ہے وہ کسی پرسن کے لئے کام میں آیا ہوا ایک پرناؤ نے کسی ویکتی کے لئے کام میں آیا ہوا ایک پرناؤ نے she ہے وہ subject ہے تو جو she ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری دے رہا وہ شبد ہے honest honest وہ adjective ہے تو یہ بھی ایک subject compliment کہہ لے گا کیونکہ subject کے sense کو پورا کر رہا ہے she is اگر صرف اتنا بولے she is یہ sense complete نہیں ہوگا she is honest honest کو جوڑنے پر ہی complete sentence بنے گا تو honest ہے وہ subject compliment کہہ لائے گا کیونکہ subject کے sense کو پورا کر رہا ہے تو یاد رکھیں subject compliment کی جگہ پر کوئی noun یا adjective کام کر سکتے ہے subject compliment کی جگہ پر اسی پر کر object compliment یہ کیا ہوتا ہے object compliment کسی object کے sense کو complete کرنے والا جو شبد ہوتا ہے وہ object compliment ہوتا ہے جیسے ہم دیکھیں they elected رام captain they elected رام captain انہوں نے رام کو کپتان چنا اگر ہم captain شبد کو ہٹا دیں تو بچے گا کیا they elected رام انہوں نے رام کو چنا they subject elected verb they elected انہوں نے چنا whom کس کو چنا رام کو رام وہ object ہے اب یہ جو sentence ہے they elected رام انہوں نے رام کو چنا یہاں پر بات کس پشت نہیں ہو پا رہی ہے اگر رام کے بعد میں رام کو کیا چنا تو captain چنا اگر رام کے بعد میں captain کو لکھ دیا جائے تو رام کو sense مل جائے گا رام کو ارث مل جائے گا رام کا sense کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پر captain جو ہے وہ ایک object کمپلیمنٹ ہے object ہے وہ رام ہے اور captain ہے وہ object کمپلیمنٹ ہے کیونکہ رام کے sense کو object کے sense کو کمپلیٹ کر رہا ہے اس لئے وہ object کمپلیمنٹ ہے اس نے دروازے کو رنگا کیسا رنگا white یہاں پر white جو ہے وہ object کے sense کو کمپلیٹ کرتا ہے اس لئے white جو ہے وہ بھی object کمپلیمنٹ ہے ہم گاندی کو باپو کہتے ہم گاندی گاندی ہے وہ object ہے اور باپو جو ہے وہ object کے sense کو کمپلیٹ کر رہا ہے اس لئے object کمپلیمنٹ ہے تو دوستو تین باتیں تین function بہت important ہے subject کا object کا اور کمپلیمنٹ کا ان تین functions کے بارے میں discussion کیے بینا آگے بڑھنا possible نہیں ہے اب ہم parts of speech پر واپس لوٹتے ہیں parts of speech sentence میں کام آنے والا شبد sentence میں جو بھی شبد کام آتا ہے اس کا اپنا ایک رول ہوتا ہے اس رول کے آدھار پر اس کی پہچان کی جاتی ہے اسی کو ہم پارس speech کہتے ہیں sentence میں شبد اپنی بھومی کا جو نبھاتا ہے اس کی بھومی کا کے آدھار پر اس کے کام کے آدھار پر اس کو الگ گروپوں میں رکھا جاتا ہے اسی کو ہم پارٹس of speech یا word class بولتے ہیں تو شبدوں کو آٹھ سموہوں میں باتا گیا آٹھ classes کے اندر باتا گیا ہے noun pronoun adjective verb adverb prepositions conjunctions and interjections these are eight groups in which the words have been divided it according to the function they do in the sentence this point is to be noted the words are categorized according to the work they do in a sentence that is most important this is worth knowing so so feel like if this audio is going to get to some boring can be and our learning can be and and if we it can not be so we can do کر پائیں گے اور کل ہم ان آٹھ گروپس کے بارے میں چرچہ کریں گے سب سے پہلے ناؤن کی چرچہ کریں گے ناؤن بھی اپنے آپ میں بہت امپورٹن اور بہت بڑا گروپ ہے اس کے بارے میں تھرولی ڈسکشن کرنا ضروری ہے so this is enough for today I hope آپ کو یہ ساری اوڈیو لیکچرز پسند آ رہے ہوں گے اور دوستوں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہے کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ بے جھچک نیسن کوچ میرے پرسنل چیٹ پر میسیج کریں میں ضرور ریپلائی کروں گا thank you very much